السلام علیکم میری یوٹیو فاملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی ہونے والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھنے چاہ رہے ہیں کہ بائننس کا اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو کیسے ویریفائی کیا جاتا ہے اور ارننگ کیسے کی جاتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ میں آپ لوگ کرتی رہتی ہوں ارننگ ارننگ کے حوالے سے ویڈیوز تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف السلام علیکم جی سب سے پہلے آپ نے بائننس کے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کو اوپن کر لیں گے یہاں پہ آپ کے پاس 2 اپشنز آ رہی ہیں ہم فرسٹ والی کو سیلیکٹ کر لیں گے اس سے اس کے بعد آپ نے لاؤگن کرنا ہے سائن اپ ویڈ ای میل اور فون پر کلک کر دیں گے اس کو جیسے ہم کلک کریں گے ہم چلے جائیں گے اگلی انٹر فیس میں جہاں پہ ہم نے اپنا ای میل اینٹر کرنا ہے یہاں پہ ہم اپنا ای میل لکھ لیں گے اور اس کے بعد ہمیں نیکسٹ کے بٹن کو کلک کر دینا ہے جیسے ہم نیکسٹ کے بٹن کو کلک کریں گے سو ہمارے پاس آ جائے گا کچھ اس طریقے کا انٹر فیس کہ یہاں پہ کہہ رہا ہے آپ کے ایمیل پہ ایک وائیفکیشن کوڈ بھیجا ہے اس کوڈ کو یہاں پہ لکھیں سو ہم چلے جائیں گے اپنے جی میل کے اکاؤنٹ میں اور وہاں پہ جا کے ہم اس کوڈ کو کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد ہم واپس بائننس کی اپلیکیشن میں چلے جائیں گے اور یہ کوڈ جا کے وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سو ہم نے علاقے کر دیا ہے پیسٹ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد اب یہاں بھی ہمیں کہہ رہے ہی کہ ہم نے پاسورٹ سیٹ کرنا ہے پاسورٹ سیٹ کرنے کے لئے ٹوٹل ایٹ کریکٹر ہونے چاہیے اور ایک اٹلیس نمبر ہونا چاہیے اور ایک کابٹل لیٹر ہونا چاہیے سو ملتے ہیں پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد ہم نے پاسورٹ رکھ لیا ہم نیکس کے بٹن پر کلک کر دیں گے جیسے ہم نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں آپ کسی ریفرل آئی ڈی کے تھوں آئے ہیں سو ہم نیکس کے بٹن پر کلک کر دیں گے کیونکہ ہم نے کسی بھی ریفرل آئی ڈی سے جوائن نہیں کیا سو ہم نیکس کے بٹن پر کلک کر دیں گے اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاس کی ایڈ کرنا چاہتے ہیں پاس کی اسے مراد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وینائنس فنگر پرنٹ اور فیس کے امپریشن سے کھل جائے سو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ہم فیلحال میں اس کے لئے اس کو سکپ کروں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگرم لاہر پر پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ہم نے ایک کاؤنٹ کو ریٹ کر لیا ہے اب اکاؤنٹ کی ویریفکیشن کرنی ہے ہم کانٹینیو کا بٹن پر کلک کریں گے جیسے ہم کانٹینیو کا بٹن پر کلک کریں گے ہم چلے جائیں گے نیکس انٹرفیس میں جہاں پہ وہاں ہم سے ہماری نشنالٹی پوچھ رہا ہے نیم پوچھ رہا ہے اور ڈیٹ آف پر پوچھ رہا ہے اس کو فیل کر دیں گے نشنالٹی کے جگہ پہ ہم پاکستان سیلیکٹ کر لیں گے نیم لکھیں گے میڈل اگر آپ کا نیم ہے تو آپ میڈل نیم لکھ لیں گے لاس نیم لکھیں گے اور اپنی ڈیٹ آف پر لکھیں گے ساری انفرمیشن لکھنے کے بعد ہم کر دیں گے کانٹینیو کے بٹن پر کلک اور جیسے ہم کانٹینیو کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں پہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا اڈریس لکھنا ہے آپ نے اپنے گھر کا وہی اڈریس لکھنا ہے جو کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر موجود ہے اڈریس لکھ کے جب آپ کانٹینیو کریں گے تو یہاں پہ آپ کو پوچھے گا آپ کی سیٹی کا نیم اور پوسٹل کو وہ یہاں پہ آپ نے اینٹر کر دینا ہے اور آپ نے کانٹینیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اب ہم نے یہاں پہ اپنا document verification کروانی ہے ہم نے یہاں پہ اپنا ID card کی picture upload کرنی ہے اپلوڈ کرنے کے لئے ہم چاہے وہ continue کو بٹن پہ click کریں گے اب یہاں پہ آپ کو ساری card nest مل جائے گی کہ آپ نے کس طریقے سے upload کرنی ہے ID card upload کرنے کے لئے ہم نے continue کے بٹن پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے first value option کو select کر لینا ہے جیسی ہم first value option کو select کریں گے یہاں پہ ہم سے کچھ permissions مانگے گا اس کو ہم نے allow card دینا ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنے ID card کی picture کو click کر لینا ہے جیسے ہی ہم ID card کی picture کو click کریں گے تو یہ automatically آپ کو کہے گا کہ آپ نے flip کرنا ہے اور یہ verification خود ہی لے لے گا verification ہماری complete ہو گئی ہے documents upload ہو گئے ہیں continue کا بٹن پہ click کریں گے جیسے ہم continue کا بٹن پہ click کریں گے تو ہمیں یہاں پہ کہہ رہا ہے live nest check یعنی کہ یہ ہماری selfie لے گا اور ہمیں check کرے گا کہ آیا کہ ہم ID card سے match کرتے ہیں یا نہیں ہماری details correct ہیں یا نہیں ہم نے continue کے بٹن پہ click کر دینا ہے اس verification کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے verification complete ہو گئی ہے close کے بٹن پہ click کریں گے تو یہ ہمیں واپس binance کے application پہ لے جائے گا اور ہماری application under review چلی گئی ہے یہ دیر میں آپ کی verification complete ہو جائیں گے hardly 15 minutes لگیں گے آپ کا جیوہ binance کا account approve ہو جائے گا آپ لوگ trading کر سکتے ہیں آپ لوگ crypto کے exchange کر سکتے ہیں next video میں ہم دیکھیں گے کہ ہم binance کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں earning method کے لئے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہو ویڈیو helpful رہی ہو تو لائک کرنا مت بولیے گا اور آپ نے دوسرے کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا next video میں ہم دیکھیں گے کہ ہم binance کو کس طریقے سے earning method کے لئے use کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا دیر سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا کیے سنیے دیکھئے account verify ہو چکا ہے کچھ ہی time لگا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے mail آ چکی ہے اس طریقے سے ہی کچھ ہی time لگے گا آپ کا account بھی verify ہو جائے